اسلام علیکم آج کا لطیفہ ایک دفعہ ابو جان کے ساتھ ہسپتال جانا ہوا جہاں پر ابو کا معاینہ ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر نے کیا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ با اخلاق بھی تھی تمام مریضوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی اور مکمل تفصیل سے ابو کا بھی معاینہ کر رہی تھی ابو کو بلیڈ پریشر اور شوگر دونوں کا مسئلہ تھا اور اس دن کیونکہ ہم دونوں سفر میں تھے تو اتفاقا ابو نے دوائی بھی نہیں کھائی ہوئی تھی تو اس وجہ سے بلیڈ پریشر بھی ہائی تھا اور شوگر بھی تو وہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ابو جان پر اتنی حجت سے غصہ کرنے لگی جیسے اپنی بہو یا بیٹی کرتی ہے کہ آپ دوائیاں وقت پر نہیں کھاتے اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ اور میں یہ سب کچھ ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا اسی دوران کسی نرس نے اس لیڈی ڈاکٹر کو پکارا ڈاکٹر صدرہ ذرا اس مریض کی رپورٹ تو چک کریں ڈاکٹر صدرہ کا نام سنتے ہی میرے دل میں پیدا ہونے والے نیکی کے جذبے نے قلا بازی دکھائی اور ڈاکٹر صدرہ سے شادی کرنے کا مجھے خیال آیا میں نے ابو کے کان میں جا کر کہا ابو اگر ڈاکٹر صدرہ ہمارے اپنے گھر میں ہوتی تو آپ کا کتنا دھیان لگتی آپ کا بلیٹ پریشر اور شوگر وقت پر چک کرتی آپ کو دوائیاں وقت پر کھلاتی ابو نے یہ سب سن کر کہا بیٹا تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن اب میری شادی کے عمر نہیں ہے اور تمہاری امہ بھی تو نہیں مانے گی